موسیقی بلا اجازت بینہ منہ ہے ہم نے بڑی چلاکی کیتی اپنے آپ کو داست کر بے گئے دفتر کے باہر نوٹس تھا بلا اجازت بینہ منہ ہے ہم نے بڑی چلاکی کیتی اپنے آپ کو داست کر بے گئے اور اس کے پیو نے نومی واری بوئے سے کٹ کر اٹھوایا وہ بھی اگیوں ثابت قدم تھے دسویں واری ہاس کر بے گئے اور کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کسکر دیکھیں کھولا کسیا کسکر کھولا پھر دوبارہ کسکر بے گئے آپ کو پتا ہے نان سٹاپ کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں نان سٹاپ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں نان سٹاپ ہو وہاں بھی گاڑی رکے ہر نان سٹاپ پہ سٹاپ اسے نان سٹاپ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ تھک گئے ہوں گے بہن جی بہن جی نہیں بہن جی نہیں میرا مطلب ہے کہ میرا مطلب نہیں آپ بہن بھائی نہیں بہن سے آگئی یہ مسیبت کیا پہ اس کو اٹھا گے پھیکو بھائی صاحب جی بھائی صاحب کیا پروبلم آپ پھر ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آگئے ابھی پچھلے سٹیشن پہ میں نے آپ کو ٹکٹ چیک کر آئی ہے بھائی میں اس شو کا ہوسٹ ہوں میں ٹی ٹی نہیں ہوں اچھا جاؤ پھر دو چائے لے کر آؤ اوکے ابلی ہوئی یا فرائی نہیں نہیں آلو والی آپ نے کبھی بغیر آلو کا سموسہ کھایا ٹرین میں ملتا ہے میرے دماغ کر دلیا برچکار بہن جی کینٹرین سے پریٹی اور چمز بکھا بھائی صاحب یہ ٹرین ہے ہمارا شو نہیں کیا یعنی یہ تمہاری شو ہے ہمارا ٹرین نہیں تو پھر یہ ڈرائیور یہاں کیوں بیٹھے ہیں اوہ ڈرائیور انٹی ٹرین چلا رہے ہیں ٹرین ہماری طرف آ رہی ہے باغو باغو ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتی چلوں میں تھوڑا مرد بھی ہوں اور تھوڑی عورت بھی جہاں میں آیا ہوں دونوں کے کام کرتی اللہ اپنے آخری بار ٹرین سے کب سفر کیا تھا کس ڈبے میں کیا زنانہ میں یا مردانہ میں دو ہزار دو میں کیا تھا from کراچی ٹو لہور ایک شادی تھی فیملی ویڈنگ تھی اور می مادر دیسائیڈ کہ ہم لوگ ٹرین سے آئیں گے ہم کو تھنڈا مٹھا پالا پیڑا لگتا ہے جی میں کپا میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے پیڑا لگتا ہے سالم ٹانگا کار کے بندہ اس کے کار جب پہنچے اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے مونڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے اس کا چپن کدو سالا پیڑا لگتا ہے کدیتے پیکے جانی بے گم آوے سخدہ سانی بے گم کٹھیاں رہ رہے اک گیا ہن لاغے بے بے تھک گیا ہن ٹینڈیاں مانگو پک گیا ہن ہن سینے ٹھنڈ پانی بے گم کدیتے پیکے جانی بے گم تیک کو چھپڑ دے وچھ تر کے کی لبہ شادی کر کے اور جندڑی لنگ چلی مر مر کے عدے رہ گئیں ہن ڈر ڈر کے اور مل گئی بڑی سزا نہیں بے گم کدیتے پیکے جانی بے گم کام منان نو دل کردائے سگرٹ پان نو دل کردائے بارو کھان نو دل کردائے تازے نان نو دل کردائے کردے پورے چانی بے گم کدیتے پیکے جانی بے گم کہ اپنی مرضی آفن بندے کہ اپنی مرضی آئیے جائیے مڈیاں ورگے کپڑے پائیے اور آتانو شبرات بنائیے کجدے نصیبی عید منائیے بدلے ذرا ہوا نی بے گم کدیتے پیکے جانی بے بہت شکریہ تنکا مرگ پلا بریاں نی مکھن توش تنکا مرگ پلا بریاں نی مکھن توش تیرا پت پٹواری یہ تے سانو کی تینو کی جے پکھیاں اسی گزاری رات تیری پریتگاری یہ تے سانو کی تے بندہ ہو کے فال کڑا میں توتے تو اوے بندہ ہو کے فال کڑا میں توتے تو مات جے تیری ماری ہے تے سانو کی باروں بار کا مسئلہ ہو یا نوکری میں رکاوٹ بیرون ملک جانا ہو یا شادی میں بندش بابا کی ایک رات کا علم محبوب آپ کے قدموں میں روٹھے ہوئے مان جائیں گے اور ہم بیسی والے گھر آ کے ویزہ دیکھے جائیں گے آ گیا نجومی بابا آ گیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو بتاؤ بچہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں کچھ اور بتاتی ہیں بچہ کیا بتاتی ہیں مجھے کیا پتا تمہارا ہاتھ ہے تمہیں پتا ہوگا تم نجومی کس بات کے بھائی بھر کیا ہمیں کہہ رہے ہو کس بات کے نجومی ہو تم ہم سب جانتے ہیں ہم بغیر فیس کے نہیں بتاتے بچہ یہ فیس کس بات کی آپ کیا ہمارے بچوں کو یعنی ان کے بچوں کو یا ہونے والے بچوں کو کیا ٹیوشن پڑھائیں گے پڑھاتے ہیں کیا خوبصورت بات کہی ہے بچہ تم بہت آگے جاؤگی بہت آگے جاؤگی لیکن زیادہ آگے مت جانا بچہ کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں پچھرے ہفتے میں نے ایک نجومی کو پکڑا اور بہت مارا بہت مارا تم مجھے کہہ رہا کیوں مار رہے ہو مجھے میں نے کہا تم کس بات کے نجومی ہو تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں اس ہفتے مار پڑھنی ہے میرے سے لیکن میں وہ پامسٹ نہیں ہوں بچہ میں ایک نمبر پامسٹ ہوں پوچھو کیوں 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 کیونکہ میری لائف ٹائم غرنٹی ہے بچہ اگر آپ نجومی نہ ہوتے تو دولی وڈیو ای کے ریسلر بان ستے تھے آپ لیکن کچھ اور کرنا تھا نا ریسلر کیوں نہیں بان ستے تھے ریسلر ہی ستے ہی ہی ہمارے میں اتنی جانا گا ان کو دیکھے بخار چلگیاتا ہے بہت سوئے آگے اطابق اچھو بنانا زیادہ آسان ہے اس جیسے مرد ایسے مردو مردو ایسے مردو طاos مرچے نہیں بارہ رب ایسا معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک خربوزہ ایک تربوزہ اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شئے گوری گوری لگ رہی اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شئے گوری گوری لگ رہی تھی کھڑی تھی لوڈ شیڈنگ میں پڑوسن ہمیں آٹے کی بوری لگ رہی خیت ہیں پیاسے پیاسے اپنے جہلم اور چناب ہم کرتے ہیں اپنے دیس کو عشقوں سے سہراب گی آٹا اور گیس نہیں ہے بجلی ہے نایاب ان حالات میں کیا کرنا ہے پڑا لکھا پنجاب میں پتا ہے کہ یہ ماداری بی اے پاس ہے اوہ آپ نے بی اے پاس کیا ہوا ہے جمشید دستی میرا کلاس ہیلو ہے اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ جو ڈگری جمشید دستی کے پاس ہے آپ کے پاس بھی کچھ ایسی ڈگری ہے بچہ میرے پاس اصلی ڈگری ہے جالی ڈگری جمشید دستی کے پاس ہے کیونکہ میں نے اصلی پیپر دیئے تھے اور اس نے وال پیپر دیئے تھے میری جھگی میں بجلی جاتی ہی نہیں تو تم نے یو پی ایس لگوایا ہوگا نا نو جنریٹر ہوگا نوٹ ییٹ تو پھر پوچھو کی آو کیوں کیوں کیونکہ میں نے بجلی لگوائی ہی نہیں میں نے پاکستانی اور چینہ کے انجنیอروں کو رگڑ کے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو اس ملک کو فائدہ دے گی بجلی جائے گی تو گھر میں بجلی رہے گی کیا دیکھنی ہے بچہ قیمتی چیزوں کو ہاتھ لگاتی ہے بچہ اچھا اچھا کیا بنایا ہے وہ تو بنایا ہے دیکھو اس میں کیا ہے کیا ہے بھائی ایسا کیا ہے کھولو تو سریس پٹاری کو ایسی چیز دکھاؤں گا کہ حیرت زدہ ہو جاؤگے یہ دیکھو کیا ہے مومبتی مبارک ہو تمہاری نظر کام کرتی ہے اور یہ دیکھو بچہ یہ جادو نہیں یہ چائنہ کا مال ہے کر دیکھو آگ کے لیے بھی لایا ہوں یہ دیکھو کہو تو ایسے تین چار پانچ سو میں اور بھی اس میں سے نکال سکتا ہوں نہیں 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 اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس آپ اسی کا بتائیں کہ یہ کیوں لائے ہیں یہ پنکھا ہے اور یہ ہے مومبتی اس کو جلاو گے تو روڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور پتا ہے اس کو جلانا کیسے ہے کوئی لیٹر اور مارچس کی ضرورت نہیں اچھا ذرا جلا کے دکھائیں یہ جادو کی مومبتی ہے تھیرو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تم پاکستان میں ہو یہ جل جائے گی وہ کیسے اور اس کا استعمال کیا ہے کہ اس کو یہاں لاکھ کر دینا ہے یہاں موں کے آگے رکھنا ہے اور کہنا ہے نا 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 لوڈ شیڈنگ بہت عام ہے تو اندھیرے میں اگر آپ کو میک اپ کرنے کا ٹاسک دیا جائے تو کتنی دیر لگائیں گی آپ ویسے ان کو میک اپ کی ضرورت ہی کیا ہے ماشاءاللہ ہوتا ہے شہربان جب موسم گلاب کا ہوتا ہے تذکرہ تیرے اہد شباب کا اسی پرچے میں خبر ہے میری رسوائی کی جس میں تصویر چھپی ہے تیری انگڑائی کی اور میرے افسانیں سناتی ہے محلے بھر کو میرے افسانیں سناتی ہے محلے بھر کو ایک یہی بات ہے اچھی میری ہمسائی کی بہت ہی بہت ہی چھوڑو بھی یہ خطو کتابت انٹرنیٹ پر بات کریں گے الٹے سیدھے خواب بنیں گے گٹمٹ ساری رات کریں گے الٹے سیدھے خواب بنیں گے گٹمٹ ساری رات کریں گے ہفتے بر کی چھٹی لے کر یوں دن پورے ساتھ کریں گے اور ملنے پر ہیں پہرے لیکن ہم بھی ان سے ہاتھ کریں گے انٹرنیٹ پر عید ملیں گے اس پر ہی شبرات کریں گے کریں گے ملے پھیجیے یوں سر نیمیہ یوں سر نیمیہ یوں شبیہ کریں گے ہمم دیکھا یہ مہترمہ بہت چلاک ہے لڑکیوں ہوتی چلاک ہیں ہنہی کی وجہ سے ہمیں ہیکر بنے ہماری وجہ سے ہمیں لیکن وہ کیوں کیونکہ اسz ویہو کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر لڑکے لڑکیاں بن کے اور لڑکیاں لڑکیاں بن کے ایک دوسرے کو بیوکوب بناتے ہیں لیکن ! آپ مجھے ہی بیوکو بنادا سکتی ہیں پوچھیں کیوں 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 کیونکہ نامی نیمی ٹانین EVASH تھیونی کی جوان probیں بگر قان کے دن دھیارے مرے گھر پہ ٹاکا پڑ گیا ہے معاف کیאگہ ان کی آکانٹ سے تو دو آزار پہ نکلا ہے بڑی شرمندگی کی بات ہے میں سمجھتا تھا کہ بہت امیر آدمی ہو لیکن ان کے اوکان پر تھا اکیس سو ستر رپے دو ہزار میں نے نکال لی ہے اب باقی رہ گئے ایک سو ستر رپے جس پر سو روپے تم نے میرے دینے ہیں اب باقی رہ گئے ستر تو ایک لیٹر پٹرول اپنی پٹ پٹی میں ڈال کے تو گھر چلی جا بائی بائی ستر روپے میں تو ایک لیٹر بھی پورا نہیں آتا آج کل جی ہاں بڑے پٹرول مہنگا ہو گئے لیکن میں ایک جگہ آپ کو بتاؤں وہاں سے بیس رپے لیٹر ملتا ہے ہاں یہ کونسی جگہ ہے ہاں اگر آپ کو میں بتا دوں کسی اور کو تو نہیں بتا دوں نہیں 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 بتائیں نوٹ کر لیں آل کررم پٹرول پاپ ٹونٹی ای جدہ سعودی عربی شوہیل ورائت صاحب اگر صحافی نہ ہوتے تو صحافی یعنی صحافت کی دنیا میں کیا فرق پڑتا میرا خیال ہے کوئی خاص فرق نہ پڑتا شاید اس سے بہتر ہوتی لیکن میں شاید کئی پڑھا رہا ہوتا یا شاید وکیل ہوتا یہ دو میرے پسندیدہ شعب ہیں صحافت کے بعد لیکن وکیل تو بچار ہے ہمارے ملک پہ بہت پس رہے ہیں کیا آپ پسنا چاہتے ہیں میرے ذہن میں تو محمد علی جناہ ہے وکی لیکس نے دنیا بھر میں پولیٹیشنز کے چہرے جو میں بے نکاب کر دیئے ہیں آپ کب صحافی لیکس نکال رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کو آپ یہ کریڈٹ تو دیں گے کہ وکی لیکس سے بہت پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جتنے صحافی لیکس پاکستانی صحافیوں نے جاری کی ہے اور جتنے چہروں سے پردہ اٹھایا ہے شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں یہ اٹھایا گیا ہے آپ جب بھی جواب دیتے ہیں کہ چہرے پر ایک سرین سی پیس نظر آتی ہے اور مسکرات رہتا ہے آپ سے کوئی بھی بات پیشیں ہلکی سی مسکرہت ہوتی ہے ہمیشہ سے ایسی تھی یا آپ نے اپنے پارٹ پرسنالیٹی یہ تو خیرہ بڑا مشکل ہے مدد یہ اندر سے آتی ہے یا آپ لاتے ہیں کہیں سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اندر سے ہے اندر سے نکلی تو نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ اپنے آپ سے آہد کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے تو سچ بولنے میں کرب کیسا ہے سچ تو عیس سے بولا جاتا ہے آسانی سے بولا جاتا ہے سبتا ہے سب آپ کی لوگ بہت کوپی کرتے ہیں چینلز پہ تو آپ کو برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے یا کیا ہوتا ہے آپ کو بہت خوش ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں تو میں اس قابل ہوا ہوں کیا بات لوگ آپ کیوں نے کھنے کھنے لائے اچھا نواز شیل اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو خراج تحسین پہ خراجے کا کہ اس کی کوپی کی جائے اس کی پیروڈی کی جائے تو الحمدللہ آپ اس معاملے میں بڑے خوش ہوتا ہوں میں بلکل ایسے ہی سمجھتا ہوں میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے گھروں میں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بہت سے گھروں میں سحیل وڑائج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے یاد رکھتے ہیں اگر آپ اس کے اُلڑ جواب دیتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے ادھر کرتی ہے پردہ ادھر کرتی ہے پردہ اور ادھر جلوے دکھاتی ہے ادھر کرتی ہے پردہ اور ادھر جلوے دکھاتی ہے وہ گھر کی چھت پہ کیوں آئے جو انٹرنیٹ پہ آتی ہے موڈل گرل بنی کمپیر لیکن ایک خرابی ہے موڈل گرل بنی کمپیر لیکن ایک خرابی ہے گٹ میٹ گٹ میٹ انگلیش بولے اور چینل پنجابی ہے گھومتا ہوں میں جہازوں میں کبھی کاروں میں آج کل سارے منسٹر ہیں میرے یاروں میں آسمہ پر کبھی مٹی پہ گرا دیتا ہوں قید لیٹر ہے میرے ہاتھ کی پرکاروں میں اینکروں کی دیکھئے کیا شان ہے جو بھی اینکر ہے وہ پاتے خان بہت اچھے خود کو سمجھے صاحب فکر و نظر گیسٹ کو کہتا ہے تو نادان بہت اچھے اور ہر کوئی آ کر بھگار فلسفہ ہر کوئی آ کر بھگار فلسفہ ایک رستو دوسرا لقمان ہے اور گفتگو میں شیر کو پھڑکا دیا گفتگو میں شیر کو پھڑکا دیا یاد اس کو میر کا دیوان ہے اور ٹاگ شو میں آ گئیں کچھ بیبیاں ٹاگ شو میں آ گئیں کچھ بیبیاں یہ بھی اینکر ہیں خدا کی شان آپ دونوں یہاں اینکر پرسن ہیں آپ کو کچھ شک ہو رہا ہے نہیں نہیں آپ واقعی اس پرام کی اینکرنگ کر رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں لکھ کے دوں کیا مجھے آپ جیسے میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا ہے گلیوں میں چوباروں میں لنڈے کے بازاروں اور آپ یہاں مل گئے اچینک بھائی جان مجھے مجھے آنکر بننے کا بہت شوق ہے میں روست کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں روست کرنا چاہتا ہوں مجھے 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 ایک سفارش کی بس ضرورت ہے مجھے بڑا شوق ہے میں آنکرографی کروں آنکرографی؟ یہ آنکرографی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آنکرографی ہوتی ہے نا اس کی خالہ کی بیٹی اچھا آنکرپرسن بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑھتا ہے اس کے لیے تعلیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے میرا خیال ہے آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے اگر یہ آنکرپرسن پڑھے لکھے ہوتے تو اپنے سوال دوسروں سے پوچھتے کیوں؟ واہ جی واہ کیا بات ہے آپ کی آنکرپرسن ہونا زیادہ مشکل ہے یا شوہر ہونا؟ دیکھیں دی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس طرح انسان کی جنت ہوتی ہے اس کے ماں پیروں کے نیچے تو شوہر جو ہوتا ہے وہ بی بی کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے بوسٹ کو اردو میں محضبان کہتے ہیں تو پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہرین یہ جو پنجابی ہے نا یہ بڑی فسیل بلیغ زبان ہے اس میں آرکیٹیکٹ ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ہوسٹ ہو جو مرضی ہو سب کو ایک ہی لفظ کہتے ہیں اوے ہدرا ہوسٹر سے ایک بنی ہے جب سے اپنی ہمسائی اپنے بھی کچھ خواب سہانے ہوتے جاتے ہیں پی آئی اے میں اکثر آنا جانا رہتا ہے پی آئی اے میں اکثر آنا جانا رہتا ہے حضم ہمیں بھی باسی کھانے ہوتے جاتے ہیں اور جون جون بیگم نئی نویلی ہوتی جاتی ہے تون تون شہر پھٹے پرانے ہوتے جاتے ہیں مارے پیسے نکالو مارے پیسے نکالو میں نے نہیں سفر کرنا آپ کی اس ائر لائن کے اندر مارے باپ کی بھی توبہ جو میں دوبارہ اس ائر لائن میں بیٹھوں تو اوہ اس سے تو بے طور تھا کہ میں اسلام آباد سے سیکل کرائے پہ لے کے لاور چلا جاتا مارے پیسے مارے پیسے نکالو مارے پیسے کون ہو تم یعنی کون ہو میں یعنی مطلب نکل گیا تو پہچانتی نہیں جو بار کیا مطلب ہے آپ وہ ہی ہیں جس کے سامنے میں ایک دفعہ آجاؤں میں دوبارہ اس کو بھولتا نہیں ہوں آپ ہی ہیں وہ نا 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 بھائی میں نہیں ہوں وہی ٹریول اجینٹ ہے جس سے میں نے ٹکوٹ بنوائی تھی یہ دیکھو وہی اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ اس ہر کے اوپر بالوں میں پٹاکا چلا ہوا ہے بھائی یہ پٹاکا پٹاکا نہیں چلا ہوا یہ آج کا بڑا لیٹس قسم کا سٹائل ہے ہیر سٹائل ہے اس کو سپائکس بولتے ہیں اچھا سپائس یعنی مرچوں والا جب مرچے کھا لیتا ہے نا تو اس کے ایسی بات ہو جاتے ہیں یہ ڈیزائن ہے کہ مرچوں والا بھرگور ہے یہ ہیئر سٹائل ہے ہیئر سٹائل ہے اوہ یعنی جو کانوں کے اوپر ہوتا ہے ہیئر سٹائل ہے میرے پیسے نکالیں میری ٹکوٹ واپس کریں میں نے نہیں جانا جواد ایک پنے ٹھہر جاؤ ان سے پوچھو تے سہیم کو مسئلہ کیا ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے کون آپ آئی کیوں ہیں یہاں پہ آجی پہلے میں آپ کو اپنا تعریف کرواتا ہوں کروائیے اصل میں ہوا یہ کہ محمود رمہ پی آئیے کا ایک اکانومی کلاس کا مسافر ہے اور میں اسلام آباد سے بزریہ جہاز لاہور آرہا تھا آگے بعد ذرا لمبی ہے چائے منگو آرہا چائے لیا نا پیس اچھا چائے آرہی ہے آپ واقعہ تو سنائیں یہ واقعہ نہیں ہے یہ وقوہ ہے وقوہ وقوہ اچھا اب جو بھی ہے وقوہ واقعہ جو بھی ہے آپ سنائیں تو سنائیں یہ میرا جہاز کا پہلا سفور تھا اچھا پھر جیسی میں جہاز میں گوسا میں نے دیکھا اندر کافی ساری نرسیں گھوم رہی ہیں اتنے میں ایک آنٹی چی آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ دکھاؤ ویزٹنگ کارڈ وہ کیا ہوتا ہے بورڈنگ کارڈ اس نے دیکھا اس نے اس کے اوپر سے سیٹ کا نمبر دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ یہ آپ کی سیٹ کا نمبر ہے نمبر ہے پھر تو اس میں میں بیٹھ گیا مجھے کہنے لگی کہ بیلٹ باندھ لو پھر میں نے اسی وقت فٹا فٹا اپنی پینٹ کا بیلٹ ٹیٹ کر لیا اچھا سیٹ کی بینٹ باننے کے لیے کہاو گا بارحال پھر بولیے وہ سیٹ کا وہ چائے نہیں مانگائی آپ اور اس کے بعد اللہ اللہ کر کے جاز کی سپیڑ تھوڑی تیز ہو گئی اچھا اچھا ایک آواز آئی یہ کیا آواز تھی ایک جھٹکا سا لگا تو میں نے فوراں پوچھا اسے ہی ہی ہوا آنٹی سے میں نے کہا کیا ہو گیا خالہ جی کہنے لگی جہاز کے پار سے کوئی پرندہ ٹکرا آ گیا تو پرندے کا تو بہت بھرا حشر ہو گیا ہو گیا جواد تم ہمیشہ ان کو رولا دے تو کیا ہو گیا دیکھا کتنا ظالم آدمی اس کو میری فکر نہیں ہے پرندے کی فکر ہے اس کو باہر نکالیں بلکہ اس کو کہیں جائے لے گا آپ کچھ گا کے ہمیں سنائیں کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے آپ کا وہ ٹریک سنا ہوا اور وہ میں بہت حران ہوا تھا سنکے کہ بہت اچھا آپ نے وہ گایا ہوا تھا اچھا آپ بھی تو سنگین کرتے ہیں میں تو خیر اہمی گانڈی مارتا ہوں یہ ہمارے طرف صحیح فرمایش ہے یہ ہمارے ان کی طرف صحیح فرمایش ہے آپ بچ نہیں سکتی تو تھوڑا سا ایسے ہی گنگناہ کے کچھ جو آپ کا دل کرے جو آپ کبھی ایسے ہی بال ٹھیک کرتے میں گنگناہ رہی ہوتی ہوں گی جو آپ کا دل کرتا ہے ایسے ہی بندہ چلتے چلتے گنگناہ دیتا ہے پہاڑا ہی سنا دے چلیے میری بات سنو اگر ہماری گیسٹ بھاگے نا تو جوتے سے تمہاری پٹھائی ہوگی اچھا میری بھاگی رہی وہ سنانے لگی ہر بات میں اس پیچارے کی پٹھائی ہوتی ہے پہ یہ پٹھائی کے قابل نہیں میں کیا کروں اس کی کیا زندگی اگر بھی پٹھتا ہے میری پٹھائی 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 تیتیرہ خیطان کئی بھی نظر ہے اس کو مارے بچ مارا یہ دیکھا بچ مارا یہ آپ نے پٹھائی 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 کی بچ مارا بچ مارا بچ مارا تیرے میرے میلن کے دو رہنا ہائے نہیں پلیز بچ مارا بچ مارا بچ مارا تیسرے لفظ پر آپ نے تیسرے لفظ پر بچ مارا بچ جاتی ہوں تیرے میرے میلن کی یہ رہنا اپنے من کو سمجھا لیں گے روکہ سوکھا ہی کھا لیں گے اپنے من کو سمجھا لیں گے روکہ سوکھا ہی کھا لیں گے جتنا گڑھ ہے پاس ہمارے اتنا ہی اب گڑھا لیں گے کہلائیں گے عزتدار آئی ایم ایف کو چھوڑو یار آئی ایم آئی اکی جمع لب ذریب گال بٹا دل بہتر بہتر آئی اکی جمع لب ذریب گال بٹا دل آئی او ذولف جمع کدھ ذریب چال بٹا دل کار جمع کوٹھی اور مال بٹا بل اور خسن جمع وصل ڈیشنل بٹا دل یو یو کی ہال چالے ہم بلکل ٹھیک ہیں یہ آپ ایک فکرہ دو برتبہ کیوں بولتا سر آپ یہ ایک فکرہ جو دو بار کیوں بولتے ہیں ہم انگریز ہے ہم کش بھی بول سکتا تو ماما لگتا اس کا تو مامے کا بھی پتا ہے اور مامے کو میرا پتا ہے میرا خیال ہے اس کو پتا ہی ہوگا بھائی آپ یہ بتائیں آپ آئے کے در سے ہیں چیچا وطنی سے آپ کو میری حلیہ سے نہیں پتا چلتا کہ ہم انگریز ہیں اگر کوئی انگریز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ سے ہی آیا ہوگا اور ادھر کیا لینے آیا ہوگا تصویریں میرا مطلب ہے کہ میں ادھر سہر سپاٹی کے واسطے آیا میں ادھر دیکھنے آیا کہ لوگوں کا رہن سہن کیا ہے ان کا کھانا پینا کیا ہے یہ کس طرح سوتا ہے یہ اوپر بلینکٹ لیتا ہے یا کیس نہیں تو اے 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 اسکیز می آپ پاکستان آئے تو آپ کھا کھا پھرے کیا کیا کھایا کس کس سے ملے کس کس کو دیکھا کیا کیا دیکھا آپ کو پاکستان اچھا لگا اے اے ایس میں ادھر ایک سیون سٹار ہوتل میں تہرہ ارلی ان دہ مارنگ میں جب اتھا تو میں نے دیکھا پاکستان میں کوئی نہیں اتھا ہوا تھا اے ایس اے 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 ادھر سہ چنگ چھ لیا اور سیدھا گوال منڈا آیا اے 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 بریک فاست کیا پہلے میں نے فٹ کھایا پھر لگ کھایا ہائے ہائے اے 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 اس آپ سنجھا نہیں ہوگا اے اے ایس میں نے ادھر سے سیری پھایا کھایا اور کیا کھایا اور کواموں وہ سیکھوں والا کوام کھایا ادھر سے میں نے کیر کھایا ادھر سے میں نے لصہ پیا اوں اور اس کے بعد میں نے نانہ کھایا آپ کو وزیراعظم بنا دیا جائے اور آپ آئی ایم ایف سے قرضے نہ لیں اور اگر آپ آئی ایم ایف سے قرضے بھی نہیں لیں تو پھر کیا کریں گے آپ اگر مجھے وزیراعظم بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے ویسے آپ بننا چاہتی ہے وزیراعظم بنا دیا تو ایسا ممکنہ ہے میں آئی ایم ایف سے قرضے نہ لوں میں نہیں چاہتا تو میں پھر سب پر ٹیکس لگا دوں گی پھر وہ بھی آپ لوگ کو پسند نہیں آئے گا اچھا تو ٹیکس تو دیتا نہیں ہے کوئی اچھا تو میرے طرف کیوں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو نائی بنائیں وزیراعظم ٹیکس دینا پڑے گا منا ملی پروبلم ہو جائے گی کوئی ہی لے گا نہیں پوچھے کیوں 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 کیونکہ میں خود ہی ہی لوں گا بھائی سب ہاتھ تلے ہاتھ نیچے آپ ہیں کون اور یہاں کیا لینے آئے آپ کو نظر نہیں آرہا کہ میں ایک پولس افسر ہوں اور یہ پھول ایسے نہیں لگتے تو کیسے لگتے ہیں اس کے نیچے پہلے پننے لگانی پڑتی ہیں یہ دو بزرگ نو جوان کون ہیں یہ ہمارے شاعر حضرات ہیں اچھا شاعر ہیں تو کام کیا کرتے ہیں بھائی شاعری کرتے ہیں اچھا یعنی ہم پولس والوں کی طرح اوے لہی رہتے ہیں بھائی بھائی آپ یہاں سے جائیں گے کیسے جائیں گے آپ دونوں کو تھانے لے کر جائیں گے میں ابھی تھانے نہیں جا سکتے یہ بہت چھوٹی ہوں بھائی بھائی آئے نا یار ادھر سائٹ پہ آئے نا کیا مطلب چلے نا آپ تو جانے دے نا یعنی رشوت بھائی نا یعنی رشوت بھائی رشوت بھائی 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 موسیقی ایکٹر اسی سے تھیاٹر ہے اور تھیاٹر کی ہمیشہ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں جو میرے والد کی ڈیفنیشن ہے تھیاٹر کی اور لٹرچر کا سٹوڈٹ ہونے کے باوجود میں نے کبھی اتنی خوبصورت ڈیفنیشن آف تھیاٹر نہیں سنتا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈراما شعر اور موسیقیت سے لبریز آواز میں بہت اچھا گاتے ہوئے ناچتے ہوئے افراد کی خیال افروز حرکات کے سہل روان کا نام ہے جس کے مشاہدے سے وجدان انسانی میں سرخوشی کے عبدی چراغ جلو بیس بدل کر تھانے جا تھانے دار کا تاؤ دیکھ تھانے دار کا تاؤ دیکھ آج ہے رشوت کا کیا ریٹ آج ہے رشوت کا کیا ریٹ کتنا ہوا چڑھاؤ دیکھ کتنا ہوا چڑھاؤ دیکھ مجرم کا اور منصف کا اے مجرم کا اور منصف کا مجرم کا اور منصف کا باہم مکمکا دیکھ باہم مکمکا دیکھ یہ جو لوگ ہمیں لوٹا لوٹا کہتے ہیں چلو ہم تو ہو گئے لوٹے اور یہ جو آپ کے حکمران ہیں جنہوں نے اتنی مہنگائی کر رکھی ہے وہ گڑوی دودوالی ایک کوڈی ایک اچھ مہنگی کر دی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے آجی روز مہنگائی ہوتی ہے یہاں ہر وقت مہنگائی ہوتی ہے یہاں چلو اب تو دودھ مل جاتا ہے یہ اللہ کا آپ شکر ادا کریں کہ اس دور میں دودھ مل جاتا ہے اور ایک دور ایسا آئے گا کہ جب غریب آدمی کو ملہ مویشیاں میں لے جا کے دور سے بینس بکا کر کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے دودھ حاصل ہوتا ہے آنے والے وقت میں صرف امیروں کے پینے کے لیے دودھ رہ جائے گا اور غریب لوگ جیسے سال کے سال پولیوں کے کترے پیتے ہیں ان کو بھی ایک ایک دودھ کا کترہ پلایا جائے گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہسپتالوں میں دودھ کی ڈرپیں لگ رہی ہوں گی اگلے دن جد جا شریکاں پولس سے کیتا کیس تھانے دار نے جج نو رشوت دے کے جان چھڑائی کہ جج نو جس دم ملیا نوٹس لگن لگی پھائی تھدہ ایک وزیر نو پیج کے نوکری اوس بچائی کہ میڈیا والیاں اوس وزیر دی جس دم کٹ لگائی اوس لفافا پیج کے اگلے روز خبر رکوائی رکتے گئی پر چھپ گئی سی سو جنہ پڑی پڑھائی اونا جا وزیرِ آزم اگے کانیں پائی اونا جا وزیرِ آزم اگے کانیں پائی تے سن کے کثہ وزیرِ آزم بولیاں کھول کے ٹائی میرے لیٹے ہے اے جمہوریت دی حسنائی میرے لیٹے ہے اے جمہوریت دی حسنائی تے ایتھوں جد مایوسی ہوئی ہو کے نمو چانے جا اسٹوری صدر دیکن نہیں پائی ایک سے آنے تو آخری شعر ہے کہ صدر نے اگوں ہس کے کیا ایک قصہ ایتھے چھڑ تو جا تے اس وزیر نو آخ کے میرا حصہ کڑ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا خوشبو آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے شائر جو ہے دکٹر انام الحد صاحب اور زاہد فخری صاحب کا بہت بہت شکریہ جواز آپ کا بہت شکریہ مہرین آپ کا بھی بہت شکریہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور میں ایک دفعہ پھر ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں فیڈبیک دینا مت بھولیے گا